وہاں سے گرم لپٹیں وغیر آئیں گے یا جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی یا آپ نے سنا ہوگا تو وہاں سے مطلب آپ دیکھ لیں گے پھر جو ہے یوم قیامت ہے اور پھر جو وعدہ ہے پھر وہ پورا ہوگا جنت میں جنت میں کیا ہوگا جنت میں قرب ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا محمد معدن الجود والکرم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ یقین کے درجات جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی نشست میں یہ کہا تھا کہ یہ اللہ تک کے جو سفر ہے اس کا شروعات ہوتی ہیں یقین سے اور پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک صاحب یقین شخص کو تلاش کر کے اس کی رہنمائی میں آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے سفر کا آغاز کریں اللہ کو منزل بنا لیں مقصود بنا لیں محبوب بنا لیں اب جب ان تقاضوں پر آپ چلیں گے وہ ایک الک موضوع ہے جب وہ ایمان اور یقین کے تقاضوں کو آپ جان جائیں گے اور ان تقاضوں پر عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست بن جاؤں گا اور تمہیں اندھیروں سے نکال کر میں روشنی کی طرف لے جاؤں گا تو گزشتہ نشست میں ہم بات کر رہے تھے کہ یہ عین الیقین تو دیکھیں اصلی جو وعدہ ہے عین الیقین کا وہ تو روز قیامت ہے حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن ایسے یوم قیامت پہ تو یہ وعدہ ہے آخرت کا جو سچا وعدہ ہے نا تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور وہ کب ہے وہ کل ہے کوئی دور نہیں ہے اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُمْ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا یہ لوگ تو اس وعدے کو بڑا دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب سمجھتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہے بہت تھوڑا سا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْدِ مُسْتَقَرُ وَمَتَعُنْ اِلَحِينَ تمہارے لئے زمین میں ایک تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے اور تھوڑی سی رہنے کی جگہ ہے باقی تو ہمارا سفر ختم ہو جائے گا دنیا کا موت تک اور موت کے بعد جو اصل زندگی ہے وہ شروع ہو جائے گی اور وہاں پھر آپ دیکھ لیں کہ حدیث کا جو مضمون آتا ہے تو وہ مزور فرماتے ہیں کہ ایک کھڑکی دوزخ کی کھول دی جائے گی وہاں سے گرم لپٹیں وغیرہ آئیں گی یا جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی تو وہاں سے مطلب آپ دیکھ لیں گے پھر جو ہے یوم قیامت ہے اور پھر جو وہ وعدہ ہے پھر وہ پورا ہوگا جنت میں جنت میں کیا ہوگا جنت میں قرب ہوگا متقی ان المتقین فی جنت ونہر فی مقعد ستق عند ملیک مقتدر متقی جو ہیں وہ باغات میں ہوں گے سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی کہاں پر عند ملیک مقتدر اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں اب جو بھی قیفیت ہوگی لیکن ہے یہی تقرب دیدار اور ملاقات یہ تینوں چیزیں ہیں بارل میں یقین کی یہاں پر بات کر رہا تھا جتنا بھی دیکھیں اس میں ایک نقطہ میں آپ کو کہوں کہ جتنا بھی آپ کا یقین زیادہ ہو جائے آپ کو عمل آسان ہو جائے گا نیک عمل کرنا آپ کو آسان ہو جائے گا اگر نیک عمل کرنا آپ کے لئے مشکل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یقین میں کمی ہے دوہ اگر کڑوی لگے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے خیرے پی لو تو ڈاکٹر کو آپ دیکھیں گے اس کی علم کو دیکھیں گے اس کی تجربے کو تو آپ نکل لیں گے کڑوی دوائی بعض اوقات تو مو بھی بنا لیتے ہیں کڑوی ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے تو یہ یقین نقطہ یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کا یقین ہو یقین دیکھیں اگر نہ ہو عمل آپ سے نہیں ہو سکتا یہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ عمل کرنا جو ہے مشکل ہو رہا ہے آپ کے لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یقین نہیں ہے کمزور کمزور یقین کی بات نہیں کر رہا ہے کمزور یقین بھی ہوگا پھر بھی عمل مشکل ہوگا کروں نہ کروں کروں نہ یا ایسا نہ ہو جائے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تی مہوے لبے لبے تماشا لبے تماشا عقل تی مہوے تماشا لبے بام ابھی تو پھر عقل سوچتی رہی گی یا پھر آپ سوچ میں پڑ جائیں گے نیکی کرنے کے لئے سوچنا کیسا وہ کہتے ہیں نا نیکی اور پوچھ پوچھ پھر آپ استخارے بعض لوگ نیک کام میں استخارہ کرواتے ہیں تو نیک کام میں تو استخارہ نہیں ہوتا نیک کام تو کرنے کا ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ نقطہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو عمل مشکل ہو رہا ہے تو آپ یقین کی کوشش کریں یقین پیدا کریں یقین محکم عمل پہہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں یہ میں جب چھوٹا تھا نا میٹرک میں تو تقریہ نہ کرتا تھا میٹرک میں یا چھٹی ساتھ یہ آٹھویں میں خاص طور پر تو اس میں یہ شیر میں نے اپنی ایک تقریر میں پڑھا تھا یقین محکم عمل پہہم محبت فاتح عالم کہ جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں بارل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عمل اگر نہیں ہو رہا تو پھر آپ عمل کو فیلال چھوڑ دیں یقین حاصل کرنے کی کوشش کریں سوچیں اس کا طریقہ کار کیا ہے سوچیں عقل سے کام لیں اس ماحول کھول آنکھ زمیں دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ آپ آنکھیں کھولیں ایک دو شیر ہے میں ہمارے شیخ سنائے کرتے تھے ایک اقبال کا اور ایک روم کا کہ وہ کہتے تھے کہ گوشو بندو لب بند چشم بندو گوشو بندو لب بند گر نبی ند سر حق برمن بخند محروم کہتے ہیں کہ آنکھوں کو بن کر لو اور کانوں کو بن کر لو ہونٹوں کو بن کر لو اگر تم نے حق کا راز نہ دیکھا تو مجھ پر ہسو چشم اچھا پھر اقبال کیا کہتے ہیں چشموا کن گوشوا کن لب بوا کن گر نبی ند سر حق برمن بخند آنکھوں کو کھولو کانوں کو کھولو ہونٹوں کو کھولو اگر تم نے پھر بھی حق کا راز نہ دیکھا تو مجھ پر ہسو تو بات تو دونوں سے ہی ہے ظاہر سے ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لو ظاہر سے ظاہر کی باتوں کو نہ سنو اور ظاہر کی بات مت کرو اور وہ جو دوسرا ہے وہ کہتا ہے حق کو دیکھو حق کو سنو حق بولو تو یہ مطلب یہ یقین کی شروعات ہیں تو بہرحال نقطہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ عمل کے بارے میں سوچ رہے ہیں اللہ کی بندگی کے بارے میں اگر آپ سوچ رہے ہیں اول تو ہم سوچتے بھی نہیں لیکن اگر آپ کسی نے بات بتا دی اور آپ کو عمل مشکل ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یقین میں کمی ہے تو اس کا پھر طریقے کار یہ ہے کہ آپ سوچیں اقل سے سوچیں قبر میں دیکھیں جب مردے کو رکھا جائے گا تو تین سوالات تو وہ پوچھے جائیں گے تینوں میں اگر یہ ایک انسان وہ تین کے جواب آج بھی ہمیں نہیں آتے نہ ہم اپنے رب کو جانتے ہیں نہ دین کو جانتے ہیں نہ رسول کو جانتے ہیں جانتے ہیں تو میں بس اپنے آپ کو جانتا ہوں میں میں اور میں آپ دیکھ لیں اچھا تو وہ پھر فرشتے تم نے عقل سے کام لیا ہوتا دنیا میں اب جو تم لا جواب ہو گئے ہو دنیا میں تم عقل سے کام لیتے یا کسی سے سن لیتے بات کسی کی محفل میں بیٹھتے اور سنتے کہ بھئی کیا ہے حقیقت تو تمہیں پتہ چل جاتا آج تم لا جواب نہ ہوتے تو یہ دونوں کام آج ہم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں نہ کسی کی بات سننے کے لئے کوئی تیار ہے سن بھی لے تو وہ پھر جگہ نہیں پکڑتی کیونکہ اپنے ذات میں وہ اس نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے آج کے مسلمان نے اپنی ذات میں اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے کہ بھئی میں جو چاہوں گا وہ ہوگا رب جو چاہے گا وہ نہیں کروں گا میں یہ ہمارا فیصلہ ہے اپنے عمل سے ہم کہہ رہے ہیں ہر انسان آج یہ اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میں رب کو مانتا ہوں نہ دین کو مانتا ہوں نہ قرآن کو مانتا ہوں نہ آخرت کو مانتا ہوں نہ رسول کو مانتا ہوں تو بارہل یہ باتیں غور کرنے کی ہیں وآخرو دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين